بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے قضا نمازوں کو کیسے ادا کرو صحیح حدیث شریف کا مبہوم ہے کہ جان بوچھ کر نماز چول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یعنی اس نے کافروں جیسا پعیل کیا انہوں نے ایسا کام کیا جو کافروں جیسا تھا اگر کبھی سوتے ہوئے وقت گزر جائے یا غفلت سے قضا ہو جائے تو جلد سے جلد ادا کرے بیس تیس برس یا اس سے بی زیادہ نماز قضا کی ہو تو ان سب کو پڑے یہ جو مشہور ہے کہ قضا عمری کی چار رکعتیں پڑھ لینے سے سب ادا ہو جاتی ہے صحیح نہیں مسئلہ نمبر ایک قضا نماز کی نیت میں یہ ضروری ہے کہ وقت اور تاریخ مقرر کر کے نیت کرے لیکن چونکہ تاریخ کا مقرر کرنا بہت مشکل ہے اس لئے جن کے ذمہ بہت سی قضا ہو یا جن کو یہ یاد نہ ہو کہ کس دن کی نماز قضا ہوئی تھی تو ان کے لئے علماء نے بتایا ہے کہ ہر قضا نماز کی نیت میں یوں کہے کہ میرے ذمہ سب سے اول جو پلا نماز مثلا زہر یا اثر ہے اس کو پڑھتا ہوں مثال کے طور پر ہم ایک پوری نیت ذکر کرتے ہیں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز پر الزہر کی جو سب سے اول میرے ذمہ ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے روخ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر مسئلہ نمبر دو قضا صرف پرزوں اور وطروں کی ہوتی ہے سنتوں اور نپلوں کی نہیں اس حساب سے ایک روس کی قضا نمازوں کی بیس رکعتیں ہوئی پجر کے دو پرز زہر کے چار پرز اثر کے چار پرز مغرب کے تین پرز عشاء کے چار پرز اور تین وطر اگر روزانہ بیس رکعت قضا پڑھ لیا کرے تو کچھ مشکل نہیں اللہ سے ڈرنے والے تو ایک دن میں کئی کئی دن کی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر تین اگر پجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی روز زوال سے پہلے پہلے پڑھے تو سنت اور پرز دونوں پڑھے مسئلہ نمبر چار گھر پر جو زہر آثر اور عشاء کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کی قضا میں چار ہی رکعت پڑھے گو سپر میں پڑھ رہا ہو اور جو زہر آثر اور عشاء کی نماز سپر میں قضا ہوئی ہو بشرت یہ کہ وہ سپر اٹھالیس میل کا ہو تو اس کی قضا دو رکعت ہی پڑھے اگرچہ گھر پر پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین سم آمین